سرکت کا سربراہ بننے کا قابل نہیں ہوں اس کے اہلیت کی یہ شرط بھی ہے جب آپ کوئی آرڈنین جیسے کہتی ہیں جاری کرتے تھے لوگوں کو منع کرتے تھے فلا فلا چیزوں کو تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سب سے پہلے تنبیہ کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کو فلا فلا چیز سے منع کر دیا یاد رکھو لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے اگر تم بچو گئے تو وہ بھی بچیں گے اور اگر تم پھنسو گئے تو وہ بھی پھنسے گے اگر تم میں سے کسی شخص نے ان باطنوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم میں اپنے ساتھ تمہارے تعلق کی وجہ سے کیا کروں گا ریایت برد دوں گا دگنا دے دوں گا خلیفہ المسلمین اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ سربراہ مملکت اس کے عزیز رشتہ دار گھر بار والے تو وہ اگر ایسا کچھ کریں گے تو میں تمہارے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے تمہیں دگنی سزا دوں گا اب تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہے ان حدود سے تجاوز کریں جو چاہے ان کے اندر رہیں یہ جو چیز تھی کہ سربراہ مملکت اس وقت کھائے گا جب یقین ہو جائے کہ ہر ایک کو مل گیا ہے اس کے لیے وہ اپنے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ پر ہی سہارہ نہیں کرتے تھے جہاں تک ہو سکتا تھا خود ذاتی طور پر بھی ریایا کے حالات کے متعلق معلومات اخص کرتے تھے راتوں کو سارا دن مملکت کے اتنے کاروبار اور وہ تقسیم کچھ ایسی نہیں تھی کمانڈر ان چیف بھی خلیفت المسلمین ہی ہوتا تھا تو گیا سیول اینڈ ملٹری دونوں شعبیں جو تھے مملکت کے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی تھی سارا دن تو یہ کچھ کرتے تھے اور اسی میں یہ کبھی تھک جاتے تھے وہ جو رومہ کا صفیر آیا تھا اس نے آ کے پوچھا تھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کینکریوں کے فرش پہ اپنا ہی جبہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے دھوب میں سوئے ہوئے تھے دن بھار یہ کچھ ہوتا تھا اور راتوں کو پھر خموشی سے گشت سرتے تھے خیموں میں رہتے تھے یہ لوگ باہر کے جتنے تھے ان خیموں میں یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے کوئی مسئبت میں تو نہیں ہے تو ایک رات انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی آپ نے پوچھا آواز کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں بچوں کی ماں تھی اندر بیٹھی ہوئی نے کہا کہ ان بچوں کو تین دن سے فاقع ہے تو میں نے چولے پہ پانی ڈال کر ہنڈیا میں چولے پہ چڑھا رکھی ہے آگ جلا رکھی ہے کہ ان کو کچھ جھوک تھوڑا سا بہلاوہ دوں کچھ تھوڑا سا ریب دوں کہ اتنے میں شاید یہ سو جائیں تو آپ نے کہا کہ بھوکوں کو نین کیسے آ سکتی ہے غلط کر رہے ہو یہ تین دن سے تم کہتے ہو نہیں ملا تو تم نے اس کی اطلاع خلیفہ کو دی ہے کہ تمہارے ہاں یہ نہیں پہنچا وزیفہ یا راشن یا نہیں ملا اطلاع تم نے پہنچی کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی اطلاع خلیفہ تک پہنچاؤں یہ خلیفہ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون رات کو بھوکا سو گیا ہے انہیں بھی معلوم تھا اپنے حقوق کا اور خلیفہ کی ذمہ داریوں کا کہ کیا ہوتے ہیں اور وہ شام کی بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے خود نریٹ کیا تھا شام کی سفر سے واپس آ رہے تھے تو برکل سہرہ میں ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا تھی اس بے عادت اس سے بھی پوچھا کہ مائی تمہیں کوئی دکلیف تو نہیں پوچھا کہ مائی تمہیں عمر کے متعلق کچھ علم ہے اس نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ وہ شام سے چل پڑا ہے اس سے زیادہ کی مجھے نہ معلوم ہے نہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہی ہے اس کے لئے اس نے کہا کہ یہ ضرورت کیوں نہیں ہے کہا کہ جس نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم پر کیا گزر رہی ہے مجھے کیا پڑھی ہے کہ میں اس کے معلومات معلومات حاصل کر دی پھر ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے کہا کہ کیا تم نے جو کچھ تم پر بیٹ رہی یا گزر رہی ہے اپنی تکلیف کا ماجرہ تم نے عمر تک پہنچایا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہنچایا نہ مجھے ضرورت ہے کہ میں پہنچاؤں تو کہا کہ عمر کو کس طرح سے یہ معلوم ہو کہ اتنے دور تک جنگل میں سہرا میں ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا پر کیا گزر رہی ہے اسے کیسے اس کی خبر ہو حضرت عمر تم باتیں اندازہ لگائی ہے اس دور میں یہ بڑھیاں بیجھے کس مقام پہ پہنچی ہوئی تھی کہا کہ اگر اس کو اس کی خبر نہیں اور وہ اس کا انتظام نہیں کرتا وہ خدا خبیر کے نمائندہ کی یسیت سے مملکت کس طرح سنبھالے ہوئے ہیں اس بندے کو مولا صفات ہونا چاہیے عمر یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو عمر بھر وہ کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے کہا کرتے تھے کہ اس بڑھیا نے مجھے سمجھایا کہ خدا کے نام پر خدا کی حکومت قائم کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں بندہ مولا صفات اس میں حد بشریت کے اندر رہتے ہوئے یہ خدا کی صفات ہونی چاہیے کہ اس نے کہا کہ اگر اس کا انتظام نہیں کہ اس کو خبر ہو اپنے ہاں کے علاقے کے اندر جو بسنے والے انسان ہیں تو خدا خبیر کے نمائندہ کی یسیت سے مملکت کیسے قائم کرتا ہے انتظام رکھنا چاہیے تھا یہ دونوں واقعات جو ہیں اس میں کیونکہ دو عورتوں کا ذکر آیا ہے خیمے میں بیٹھنے والی اور یہ بڑیا بھی اور تیسرا واقعہ بھی ایک لڑکی کا ہے وہ بھی میں کیوں نہ ذکر کر دوں تھا اس سے پیشتر کے بعد میں آگے چلا ہوں کہ میں نے کیوں یہ بات کہی ہے کہ یہ دو عورتوں کا خواتین یا مسکورات کا ذکر ہے وہ لڑکی کا وہ واقعہ تو بڑا عظیم واقعہ ہے کہ اسی طرح سے خیموں کے باہر وہ سون رہے تھے بڑیا ماں لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ کے برطن میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو چولے پہ رکھ دو تو یہاں تو ہمارے ہاں کوئی دودھ آتا ہی نہیں ہے یہ تکلیف کرنی نہیں پڑتی پانی ملانے کی وہ ملا ملایا ہی آ جاتا ہے شکریہ ان کا تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ نہ میں میں دودھ میں پانی نہیں ملا ہوں گی نہیں میں نے بات اس لئے چھیڑی کہ ہمارے ہاں دیاد میں دودھ خالص ہوتا تھا دودھ کو اٹھانا ہوتا تھا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے تھے کہ وہ پانی اڑ جائے اور دودھ کا دودھ جو ہے وہ خالص دودھ ہوتا تھا وہ رہے وہ عام ایک ریت ہوتی تھی اس میں تو اس نے غالباً اسی حساب سے کہا ہوگا تو اس لڑکی کہا کہ نہیں میں نہیں پانی ڈالتا اس نے کہا اور اس ڈالتے ہیں کیا ہوا کہنے لگے نہیں آج خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرنا اس نے حضب عادت کہہ دیا کہ ملاو ڈالو پانی چڑھاو چولے کہ اوپر یہاں کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے لڑکی نے کہا کہ امی خلیفہ نے اپنی بات نہیں کہی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا تو دیکھ رہا ہے سہرا کی بچیوں کی تربیت اس قسم کی کر دی گئی تھی یہ وہ عرب تھے جن کا زندگی کیا معاش کا گزارہ ہی لوٹ پر تھا غنیمت پر تھا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا ان کی قفیت یہ ہے کہ ان کی بچی کہتی ہے اتنا اثر ہوا آپ پیپ کہ جلدی سے آئے گھر میں بیوی سے کہا کہ اس خیمے میں جا کے دیکھو کہ وہ بچی شادی شدہ ہے یا اس قابل ہے کہ ابھی کہ اس کی شادی ہونی ہے اگر شادی ہونی ہے تو اس کو جا کے پیغام دے دو عمر کے بیٹے کا کہ اس جیسی لڑکی اس طرف عمر کے اہاں اگر آ گئی تو عمر کا گھرانے میں نورانیت آ جائے گی تو بات اس اعتبار سے میرے ذہن میں آیا میری موسیقی بات موسیقی بات